بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیسے ممکن ہے ابھی یہی خبر چل رہی تھی کہ ایک اور دھماکہ خیز بریکنگ نیوز آگئی کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے خط لکھ دیا ہے چیپ جسٹس کو اور بہت بڑی مداخلت کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا ہے کہ آڈیو لیکس کیس کے حوالے سے ان کو اپروچ کیا گیا اور ان کو دھمکایا گیا اور انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ کس طرح سمت تک پیغام پہنچایا گیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اور جسٹس بابر ستار صاحب نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا اب یہ معاملہ بہت بڑا بن چکا ہے معاملہ مزید خرابی کی طرف جا رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ابھی تو سولہ مئی کو کیا ہوگا کیونکہ سولہ مئی کے حوالے سے اب یہ بھی خبر آگئی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائیسہ نہیں ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب قائم مقام چیف جسٹس وہ بھی نہیں ہوں گے سولہ تاریخ کے بارے میں اب یہ پتہ چل رہا ہے کیونکہ قاضی فائیسہ صاحب بھی ایمیلی بل نہیں ہوں گے اور منصور علی شاہ صاحب نے بھی جانا تھا ملک سے بعد تو دونوں کا جانے کے بعد جو سینئر ترین جاج ہیں وہ جسٹس منی بختر صاحب ہیں اور کافی عرصے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اہم معاملے میں وہ سامنے آ رہے ہیں ورنہ بلکل جو ہم نے دیکھا تھا لائی کوری جب سپریم کورٹ کی شروع ہوئی اس میں منی بختر صاحب کا جو مائنڈ نظر آ رہا تھا کہ کس طرح جوڈیشری پر حملہ ہو رہا ہے یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر حملہ ہو رہا ہے کہ کس طرح حکومت نے کچھ قوانین بنا دی ہے جس کے بعد یہ کہ اب تو سپریم کورٹ اس طرح سے چلے گی اب اس کے بعد جناب منی بختر صاحب کا آنا یہ بہت بڑی خبر ہے لیکن جو سب سے بڑی خبر اب ایک طرف سب کی توجہ تھی ابھی اسی طرف سپریم کورٹ کی طرف لگی ہوئی تھی کہ وہاں سے کیا کہہ دیا گیا ہے کیونکہ سب کا یہ خیال تھا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ کا حکم ہے کرنا تو پڑے گا تو اب کھیل بہت دلچسپ ہو گیا ہے پرسوں کی تاریخ سولہ مئی کا کہہ دیا گیا ہے اس دوران میں قومی سمبلی کا بڑا ہنگامہ خیص اجلاس ہو رہا ہے بہت زیادہ گرمہ گرمی نظر آ رہی ہے وہ بھی اس رپورٹ ہو رہی ہے لیکن اس ہیلنگ کے دوران ایک اور خبر یہ آ گئی کہ مشکیں بڑی تیزی سے جاری ہیں اور یہ مشکیں ہو رہی ہیں اڈیالا جیل میں جائے مران خان صاحب تیاد رکھا ہوا ہے ہنگامی صورتحال کے یہ مشکیں ہیں اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں سپریم کورٹ کہتی ہے مران خان کا ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے پہلے وقت میں اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مران خان صاحب خود آنا چاہتے ہیں ان کو لائے جائے پھر نظر آ رہا تھا کہ قاضی فائزہ صاحب اس سے گلی نہیں کر رہے پھر وقفہ لیا گیا اس کے بعد پھر لگتا ہے کہ تمام ججز میں یہ تفاق ہوا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے لائیں ویڈیو لنک کے ذریعے لانا بھی بہت بڑی بات ہے اور دوسری طرف جیسے یہ خبر پھیلتی ہے تو ساتھ خبر آ جاتی ہے اڈیالا جیل میں تو مشکیں بڑی تیزی سے جانی ہیں یہ ہو گیا آپ پتہ نہیں اڈیالا جیل دیزامیہ کہے کہ مشکلیں چند رہی ہیں اور وہاں پر سارے مصروف ہیں وزید مشکوں کی ضرورت ہے حالانکہ ابھی تو ایک دن پہلے ختم ہو جانی ہیں لیکن جی مسائل ہیں یہ ہے وہ ہے ہم اس طرف کر رہی نہیں سکتے جب کہ اتر بن اللہ صاحب نے کہا کہ کوئی گڑبر نہیں ہونی چاہیے ویڈیو لنک معاملے کو اٹرنی جل جو حکومت کی طرف سے سب سے بڑا نمائندہ ہوگا بقالت کا اس کو پابند کیا گیا ہے کہ کوئی گڑبر نہیں ہونی چاہیے تو اب یہ معاملہ ایک طرف چال رہا تھا لیکن بہت بڑی گڑبر یہ ہو گئی ہے کہ اب جسٹس بابر ستار صاحب سامنے آگئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کس طرح سے مداخلت ہو رہی ہے یا کس طرح ان کو دھمکانی کوشش ہوئی ہے اس بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا کیس بن گیا ہے مداخلت کا جبکہ اس پر پہلے ہی سپریم کورٹ نوٹس لے چکی ہے اور جو خط موالا معاملہ ہے وہ چل رہا ہے دو توہین عدالت کے معاملات پر لارجر بینچ بن چکے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اور اس کے ساتھ اب یہ خبر آنا کہ جسٹس بابر ستار نے یہ خط لکھ دیا ہے چیف جسٹس کو اور اس خط میں انکشاف کیا ہے کہ آڈیو لیکس کیس میں مجھے اب یہ کوٹ ان کوٹ جن کے جملے ہیں میں وہ پڑھا رہا ہوں آپ کے سامنے آڈیو لیکس کیس میں مجھے یہ پیغام دیا گیا پیچھے ہٹ جاؤ جسٹس بابر ستار صاحب کہلے ہیں مجھے یہ پیغام دیا گیا آڈیو لیکس کیس میں کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور یہ آڈیو لیکس کیس کا میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ میری پیچھلی ویڈیوز دیکھ لیجئے میں آپ سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت اہم کیس ہے بہت بڑا کیس ہے کہ آڈیو کون ریکارڈ کر سکتا ہے کس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ کوئی دو شخص آپس میں بات کر رہے ہیں موبائل پر تو وہ کون ریکارڈ کر سکتا ہے کس کے پاس یہ صلاحیت ہے کون اس کو لیک کر سکتا ہے اس کے پیچھے کون ہے تو یہ سارا معاملہ عمران خال صاحب کے لئے بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہوئی تھی اس سے شروع ہوا تھا اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس کے بیٹے کی آڈیو لیک ہوئی تھی وہاں سے سارا معاملہ شروع ہوا اور کرتے کرتے پھر بابر ستار صاحب نے اس میں توہین عدالت کے نوٹسز اس میں بھی جاری کیے تھے آڈیو لیکز میں جنہوں نے کہا کہ بابر ستار صاحب یہ کیس نہ سنیں اس میں پی ٹی ہے اس میں آئی بی اس میں ایف آئی اے بھی شامل ہیں پیمرا بھی ہے اچھا اب وہاں پانچ پچھ لاکھ روپے انہوں نے کوئی جرمانہ بھی کیا ہے اب جسٹس بابر ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آڈیو لیکز کیس میں مجھے پیغام دیا گیا پیچھے ہٹ جاؤ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ افیشل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ افیشل کی طرف سے یہ پیغام ملا پیچھے ہٹ جاؤ پیغام میں کہا گیا سرویلنس کے طریقہ کار کی سکلوٹنی کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ یہ بار بار انی الفاظ وہ استعمال کر رہی ہیں پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ میں نے اس طرح کے دھمکی آمیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی اور میں نے یہ نہیں سمجھا کہ اس طرح کے پیغامات سے انصاف کے عمل کو کافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے پی ٹی اے سے مطلبہ مقدمات بارے بدنیتی پر مبنی مہم کا فوکس عدالتی کارروائی کو متاثر کرنے کے لیے ایک دھمکی آمیز حربہ معلوم ہوتا ہے یہ بات بابر ستار صاحب کہہ رہے ہیں اب یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپروچ بھی کیا گیا اور دھمکی آمیز طریقے سے تین دفعہ یعنی انہوں نے لکھایا کہ مجھے کہا گیا پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ اب بابر ستار صاحب نہ صرف یہ کہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اس کیس کو منتقین جان تک پہنچانے کے لیے اس کو ایڈیوڈیڈ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بطور جات اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف ان کے خاندان کے خلاف جو مہم چلائی گئی اس میں بھی اب بقاعدہ اسلامت ہائی کورٹ نے تین اپنی بینچ بنا دیا ہے اور وہ بھی توہین عدالت کی کارروائی کے دیکھ رہا ہے کہ ان کے خاندان کے خلاف یہ سب کچھ کس طرح ہوا ان کی کالفریشل ڈاکومنٹس کس طرح سے سامنے آ گئے اس طرح موسیٰ نختر قیانی صاحب نے بھی خط لکھا اس پر بھی لارجر بینچ بن گیا ہے پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اس طرح سے توہین عدالت ہے اس طرح کا معاملہ اس پر لارجر بینچ پر تین تین ججز پر مشتمل ہوئی تو اب آپ سوچ لیجئے کہ کیا ہونے والا ہے اور یہ بہت اہم لائنز ہیں اس کو ہر کوئی جتنے بھی کورٹ رپورٹرز ہیں جتنے بھی اہم لوگ ہیں وہ سب اس کو کورٹ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے اس طرح کی مداخلت کہ اب جج کو بقاعدہ دھمکایا گیا ہے کہ پیچھ آٹ جاؤ اور وہ بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ افیشل کی طرف سے یہ پیغام ملا پیچھ آٹ جاؤ اور میں نے الفاظ آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھئے کہ کتنا واضح طور پر بتا رہے ہیں کہاں سے آیا کس انداز میں آیا کہ آڈیو لیس کیس میں مجھے پیغام دیا گیا پیچھ آٹ جاؤ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ افیشل کی طرف سے یہ پیغام ملا پیچھ آٹ جاؤ میں پیغام میں کہا گیا سرویلنس کے طریقہ کار کی سٹوٹنی کرنے سے پیچھ آٹ جاؤ پیسی دفاع یہ جملہ آیا میں نے اس طرح کی دھمکیاں امیز حربے پر کوئی توجہ نہیں دی اور پھر انہوں نے یہ بات کی اچھا اب آپ یہ دیکھئے اس کے ساتھ اور خبریں سنی ہیں ایک سو نمی ملی پراؤنڈ یعنی الکادر ٹرسٹ کیس جو ہے الکادر انیورسٹی کا جس میں مقالبہ بھی سامنے آیا کہ جی انیورسٹی چل رہی ہے بتایا کہ جی چل رہی ہے بچے پڑھ رہے ہیں آنجی پڑھ رہے ہیں مفت پڑھ رہے ہیں انہوں نے ابھی کہا رہا ہے ٹرسٹ ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے تو اس میں عمران خان کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جی اگر معاہدہ ایک پراپٹی ٹائکون کے درمیان ہے اور برطانوی ایجنسی کے ایم ایجنسی کے درمیان ہے اور شداد اکبر کے بقول کہ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ رقمیان لے کر آئے تو اس سے پوچھیں عمران خان لیچ میں کان سے آگئے یہ بات بھی چل رہی ہے پھر اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے یہ کیس لگ چلتا ہے تب تک ان کو اس میں زمانت مل جانی چاہیے پھر جناب اب حمدلہ صاحب بھی میدان میں آگئے ہیں جی ایوائی میدان میں آگئی ہے اور عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی فضل الرحمان کے خلاف اب بیان نہ دیے جائیں اور ان کے ساتھ رابطیں بڑھائے جائیں تو اب فضل الرحمان صاحب بھی آ رہے ہیں اس طرف عمران خان صاحب بھی آ کر بڑھ رہے ہیں اور ففاد چوہدری کہت چکے ہیں کہ یہ دونوں گر اکٹے ہو گئے تو حکومت تین سے چھے ماہی چل سکے گی جماعت اسلامی نے اوپر سے سولہ ماہی کو حکومت کے خلاف مارچ کا اعلان بھی کر دیا ہے اس کے ساتھ جناب آپ یہ دیکھئے کہ اڈیالا جیل میں میں نے بتایا نا راول پنڈی کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے فرضی مشقعیں کی جا رہی ہیں تو وہاں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا آگے پیسے دوڑ رہے ہیں اور نظر ہی آتا ہے کہ کسی طرح سے جناب یہ معاملہ جو ہے ویڈیو لنک پالا اس کو کہیں دردر کریں مجھے نہیں لگتا یہ ہو سکے گا جسٹس ایتر بن اللہ صاحب کے ہوتے ہوئے بہت مشکل ہو جائے گا اور اب خاص طرح پرچپ کے قاضی فائصد صاحب کو کہنا پڑ گیا ہے اب سپریم کورٹ کا حکم آ گیا ہے تو یہ اب کچھ نہ کچھ تو ہوگا یہ اب سولہ تاریخ بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے اور سولہ کو میں نے آپسلس کیا کہ حکومت کے خلاف مارچ کا بھی اعلان کر دی ہے جماعت اسلامی نے کسان بھی اس میں نکل رہے ہیں پھر جو قومی سمبلی کا محول ہے وہ بڑا گرم ہو گیا ہے کہ اس کے خلاف تقلیل ہو رہی ہیں عمر یو نے کہا جی میرے خلاف ذاتی حملہ کیا گیا خاجہ سے کوئی نہیں کرنا چاہیے تھا عصد قیسر نبی کہا کہ خاجہ صرف اسی سال کے تریبن ہو گئے ہیں ان کو شرمانے چاہیے اسی باتیں کرتے ہوئے جو انہوں نے کہا کہ اس کی بلدیت میں پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ ہیں اس طرح کی امریوب کے بارے میں بات کر دی پھر علی موت خان صاحب نے بڑی سخت تقلیل کی کہا ہمیں کوئی بروکر ڈیلر نہیں چاہیے جو ہمیں آپس میں بٹھائے کافی سخت تقلیلیں ہوئی ہیں قومی سمبلی کا بہول گرم ہو چکا ہے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ معاملات مزید خطرناک ہونے جا رہے ہیں عدد کیس کا بھی اب چلا اچھا حافظ عمدللہ صاحب کی بات سنیے وہ کہتے ہیں عمران خان اور نہ ہی پی ٹی آئی مائنس ہوگی یعنی دونوں مائنس نہیں ہو سکتے اندر کھاتے خان سے بات بنی ہوئی ہے اگر یہ نہ ہوتا تو روح پوش گنڈا پور سی ایم نہ بنتے اور جس طرح پی ٹی آئی والے اب بول رہے ہیں اسے ڈیل کہیں یا کچھ اور عمران خان کو مصبت اشارے مل رہے ہیں اور میری طلاح ہے نواز شریف اور پی پی قیادت کو بھی علم ہے اس بات کا اسی لئے کٹھے ہو رہے ہیں یعنی کٹھے ہیں کہ بھئی عمران خان آ گیا تو ہم بارے جائیں گے تو یہ کٹھے ہیں پی ٹی ایم میں نون سے واسطہ رہا نون والے جب مجبور ہوں تو پیر پکڑتے ہیں جب منزل پر پہنچے تو ان میں سریعہ یا گارڈر آ جاتا ہے نواز شریف ایک ٹکٹ میں دو مزے لینا چاہتا ہے خود مضامت اور بھائی بیٹی مفامت سے حکومت کرے لیکن اب عوام ان پر اعتماد نہیں کرے گی مولانا کو یہ کیسے منا لیں گے مولانا بھی ماننے گے ان کی بات مولانا اپوزیشن میں ہی رہیں گے حافظ مدللہ نے یہ بات کی ہے پھر انہوں نے گندم سکینڈل کے بھی بات کی ہے اور کہا ایک تراشے ہوئے نگران ہیرے نے کیا یہ سارا سکینڈل اور دوسرے تراشے ہوئے نے اس پر کمیٹی بنا دی یعنی شہباز شریف نے اور جب کمیشن اور کمیٹی بنے تو اس کا مطلب ہے مٹی پاؤ اس پر تو ایکشن کا ہونا چاہیے یہ تو اے آر بھائی نے سکینڈل کھولا تو ہمیں اندازہ ہوا تو جب تینتالیس لاکھ میٹرک ٹن گندم موجود تھی ساری ملین ٹن ملین ٹن گندم موجود تھی تو تینتالیس لاکھ ایم ٹی گندم موجود تھی تو تین سو عرب کی گندم مپورٹ کیوں کی آپ اسم دولہ صاحب کہہ رہے ہیں اور دوسرے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے یہ خبریں اور ادھر سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولان فضل امان کے خلاف اب بیان بازی نہ کریں اور ان کے ساتھ روابط مزید بڑھائیں تو حکومت مشکل میں نظر آ رہی ہے اور اب یہ پہلی حکومت کے جو ادارے تھے وہ چاہتے تھے کہ کمیشن ننجے وہ نہیں بن سکا سپریم کورٹ میں پہلی ہے جو تمام ہائی کورٹس کی طرف سے جو کچھ لکھ کر جوابات آئے ہیں جوہیز آئی ہیں کہ ہل جی صاحب کہنے جی مداخلت ہو رہی ہے وہ معاملہ ہے پھر بابر ستار صاحب کے خط آ گیا ہے تو چیزیں بڑی گمبیر ہو گئی ہیں بڑی صورتحال عجیب ہو گئی ہے پہلی میں آپ کو بتایا جو بابر ستار صاحب کی دارت میں جو اہم ادارے ہیں وہ کٹھرے میں ہیں اب ایک اور معاملہ آ گیا ہے تو حکومت کی طرف سے تو مداخلت نہیں رکی حکومت کی داروں کی طرف سے مداخلت نہیں رکی جو قاضی فائصد صاحب کہتے ہیں میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوا تو اب یہ ثبوت آ گیا ہے کہ یہ آڈیو لیکس معاملے میں تو یہ اب ہوا ہے آڈیو لیکس معاملے کے دوران یہ ہوا ہے تو اب جناب یہ خط کے جو مندرجات ہے سامنے آئے ہے یہ بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی دھماکہ خیز خبر ہے دیکھیں اس پر آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے اللہ حافظ